میں رات آیا تو مجھے یہاں پہ معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی کے رانماؤں کے گھروں کے اوپر جو ہے پولیس نے ریٹ کی ہیں اور وہاں پہ چادر اور چار دیواری کی جو بے حرمتی ہوئی ہے خواتین کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کی گئی ہے اور خواتین کا جو ایک تقدس ہے ہمارے معاشرے میں اس کو برقرار نہیں رکھا گیا میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں مجھے رات یہ سارا سلسلہ پتہ لگا جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو کچھ ویڈیو آئی ہوئی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو جو تھی وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کی ہیں لیکن جب بعد میں مجھے پتہ لگا تو میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں اور جتنی بھی مضمت کی جائے ان چیزوں کی وہ کم ہے میں ان تمام فیملیز کا جن کی جو ہے تقدس جو ہے مجروح ہوا ہے ان سے معافی کا خاصتگار ہوں اور ان کے گھروں میں بھی جائے معافی مانگنے کے لیے جانے کے لیے تیار لیکن مجھے اس چیز کا قطعی طور پہ کوئی علم نہیں تھا تو میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ سے یا کسی اور جو ساتھی ہیں یہاں پہ ہمارے سیاسی برادری سے جن کا تعلق ہے ان کے گھر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے ان کی والدہ میری بہین ہے ایک محلے میں ہماری ساری زندگی گزری ہوئی ہے رشتداریاں ہیں برادری ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا بہیوئر جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ جو ہے سلوک جو ہے روا رکھا جائے گا یہ انتظامیہ نے یا پولیس نے جو کچھ کیا ہے ان کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن میرے لیے جو ہے یہ باعث شرم اور باعث جو ہے نا ایک نظامت ہے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اگر مجھے اجازت تو انہوں نے دی تو میں ان کے گھر بھی جا کے خواتین سے جو ہے بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان سے جا کے معافی کا جو ہے نا میں خاصت کار ہوں گا جو ہے تو میں شروع میں ابتدا میں یہ بات کرنا چاہتا تھا میں اس شہر میں اس قسم کی کسی بھی اس قسم کی روایت کی بنیاد رکھنے کے خلاف ہوں